اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیر خیرے سے ہوں گے اور آج آپ کے لئے لے کے ہیں بہت ہی مزے کی ریسپی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اور تھوڑی سی چٹ پٹی ہے چکن ہرہ برہ بہت ہی مزے کی بہت ہی لذیذ قسم کی ہے چلیں جلدی سے جو ہے آپ سے ریسپی جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں اب سے پہلے جو ہے ہم اپنا مسالہ جو ہے وہ ہرہ برہ کا ریڈی کر لیں گے ہم ایڈ کریں گے بلکل فریش چوب منٹ پچاس گرام اور کرینڈر چوب گرین والا فریش ستر گرام لیں گے اور گرین چلی جو ہے وہ بیس گرام جو ہے وہ ایڈ کریں گے گرون کیا ہوا پیاز جو ہے وہ بیس گرام ایڈ کر دیں گے اور چار سو گرام یوگر ڈال کے کسی بھی بلینڈر مشین سے آپ اس کو بہت اچھا سا سموت سائد پیسٹ بنا لیں گے اچھے طریقے سے گرینڈ کریں گے یہاں دیکھیں یہ پیسٹ جو ہے اس شیپ کا ہونا چاہیے بنا کے ہم ایک بول میں سیپرل رکھ لیں گے ہم نے ایک برتن لے لیا ہے اور اس برتن میں ڈالیں گے دو سو ایمل آئل اور جیسے ہی آئل ہمارا گرم ہو جائے گا تو ہم نے چالیس گرام جنجر گاللی کا پیسٹ ایڈ کر کے اس کو اچھا سا لائٹ برون کلر دینا ہے اس میں ایڈ کر دیں گے چکن اور میں نے لیا ہوا ہے ون کے جی چکن اس کو اچھے سے ڈال کے دو سے تین منٹ تک بھون لیں گے تاکہ چکن کی سمیل ویرا ختم ہو جائے اور اس کی بنائی جو ہے وہ اچھے سے ہو جائے ہماری چکن کی بہت اچھے سے بنائی ہو چکی ہے اور یہاں ہم ڈالیں گے سو ایمل تماؤٹو پیوری آپ تماؤٹر لیں گے اس کو بوائل کر کے سو ایمل پیوری اس کی بنا لیں سول ڈالیں گے پندرہ گرام اس کے اندر انڈر کرش جو ہے وہ پانچ گرام ہم ڈالیں گے ہم اس میں ہاف ٹی سپون یعنی تین گرام ہلدی ڈالیں گے اس کے اندر اور کیومن پوڈر پانچ گرام وہ بھی ساتھی ایڈ کر لیں گے پائٹ پیپر جو ہے وہ دس گرام ایڈ کر دیں گے اس میں یہاں ہم ایڈ کر دیں گے جو ہم نے گرین پیسٹ اپنا سپرڈ ایک بول میں بنا کر رکھا تھا وہ ایڈ کر لیں گے اس میں ایمل جو ہے چکن سٹاک ڈالیں گے جو پیسٹ تھوڑا بچا تھا اسی کے اندر ہم نے مکس کر کے اس میں ڈال دیا ہے یہاں ہم ہیٹ تیز کریں گے تاکہ چکن اور دہی کا پانی ہے جو بھی وہ اچھے تکے سے ڈرائی ہو جائے اور ہلکا ہلکا سوائے آئل جو ہے وہ گریوی چھوڑ دیں یہاں دیکھیں گریوی ہماری ڈرائی ہو گئی ہے اور آئل چھوڑ دیا ہے تو یہاں ہم ڈالیں گے پانچ گرام گرین چلی کا پیسٹ چھوٹی مرچی کا پیسٹ ہم ڈال رہے ہیں تاکہ تھوڑا سپائسی فلیور آئے یہاں ہم نے چھوٹی مرچی کا پیسٹ ڈال کے اب مزید پانچ منٹ تک جو ہے اپنے چکن کو پکانا ہے تاکہ گریوی بھی ڈرائی ہو جائے اور چکن بھی جو ہے فلی کک ہو جائے آئل جو ہے گریوی نے بلکل چھوڑ دیا ہے اب ہم اس کو سلو ہیٹ پہ رکھ کے دو منٹ کے لیے جو ہے کور کر کے اچھے طریقے سے پکا لیں گے دیکھیں یہ گریوی بلکل آئل چھوڑ دیا ہوا ہے اور اب ہم جو ہے کوکونٹ ملک پورڈر جو ہے وہ دس گرام ایڈ کر دیں گے اس میں اور کریم جو ہے وہ سو ایمل وہ ایڈ کر لیں گے اس میں کریم کو اور کوکونٹ کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کر کے دو سے تین منٹ کے لیے جو ہے وہ سلو ہیٹ پہ ہی پکائیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے پک جائیں ہماری ساری چیزیں بہت اچھے طریقے سے پک گئی ہیں اب ہم اس کو بلکل سلو ہیٹ پہ رکھ کے کور کر دیں گے اور دو سے تین منٹ پکائیں گے تاکہ گریوی جو ہے وہ اپنا آئل چھوڑ دے کور ہم نے اتار لیا اور اس ٹیم بہت ہی پیاری خشبو آ رہی ہے چلیں میں آپ کو قریب سے جو ہے اس کی اپیرنس دکھاتا ہوں اور دیکھیں بہت ہی پیارا اور نائس کلر آیا ہوا ہے اس کو چلیں اب جلدی سے جو ہے آپ کو ڈش آؤٹ کرنا بتاتے ہیں کہ آپ نے گھر میں کس طریقے سے اس کو ڈش آؤٹ کرنا ہے ہم نے لیا ہوا ایک بول اور اپنی چکن کو جو ہے وہ ہم اس بول میں نکال لیں گے فائن جولین جو جنجر ہے وہ ہم گارنش پہ ڈالیں گے تھوڑی سی گرین چلی ڈالیں گے اور بالکل فریش گرین کرینڈر چوب کیا ہوا وہ گارنش میں ڈالیں گے اس طریقے سے گھر میں اس کو سرب کر سکتے ہیں نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ اور رائز کے ساتھ آپ نے یہ ہماری ریسپی ٹرائی کرنی ہے اور اپنا فیڈ بیک جو ہمیں لازمی دینا ہے